حسین 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 حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ جنابِ علی اکبر علیہ السلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی کی وفات سے لے کر کے حضرتِ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت تک امامِ حسین علیہ السلام کبھی مسکرائے نہیں کبھی امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا کبھی امام کو تبصف فرماتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لیکن جیسے ہی جنابِ علی اکبر کو ہاتھوں پہ دیا گیا بھئے اکبر طبعہ اکبر کے چہرے کو دیکھا نبی آدھ آگئے ارے یہ تو میرے نانا کی شبیع ہے اس کی آنکھیں تو میرے نانا کی آنکھوں کی طرح ہیں اس کا چہرہ تو میرے نانا کے چہرے کی طرح بھئے اکبر طبعہ مسکرائے اٹھے میرے بابو تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے پھر حسین کو اس کے نانا سے ملا دیا عزیز و تاریخ کہتی ہے رات میں کبھی کبھی جنابِ علی اکبر پانی پینے کے لیے اٹھا کرتے تھے بھئے اکبر طبعہ میرے مولا نے ایک رات میں دیکھا کہ اکبر پانی پینے کے لیے اٹھے ہیں بھئے اکبر طبعہ امے لیلہ کو بلایا امے لیلہ ارے یہ میرے نانا کی شبی ہے یہ میرے نانا کی شبی ہے اے امے لیلہ اس کے سرحانے پانی رکھا کرو جب یہ رات میں پانی کے لیے اٹھتا ہے مجھے بڑی عذیت ہوتی ہے عجرکمل اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ سید الشہدہ ہاں عزیزو عزادارو ہمیشہ جنابِ علی اکبر علیہ السلام امام کے ساتھ ساتھ رہے یہ امام کا گھوڑا ساتھ میں جنابِ علی اکبر کا گھوڑا پورا سفر امام کے ساتھ کیا داری کہتی کوفے کے راستے میں اچانک سے امام کو اپنی سواری پر نیند آگئی اچانک سے نیند آگئی بھا ایک مردہ جیسے ہی آنکھ لگی بھا ایک مردہ امام نے سنا کہ کچھ صدا دے رہا ہے کوئی پکار رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے بھا امام کی آنکھ کھلی امام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ بھا اِن جملوں کا زبان پہ ادا کرنا تھا اکبر تڑپ گئے بابا یہ کلمہ تو حق ہے لیکن محل سمجھ میں نہیں آتا بھا ایک مردہ میرے مالا نے کہا اکبار ارے ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں جہاں ہمیں قتل ہونا ہے یہ ہمارا آخری سفر ہے بھا ایک مردہ بھا علی اکبر پوچھتے ہیں بابا ہم حق پر تو ہیں بھا امام فرماتے ہیں ہاں میرے لال خدا کی قسم ہم اکبر ہیں بھا ایک مردہ اکبر نے کہا بابا بھرا آپ کے بیٹے کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اکبر پہ آ جائے بس عزیزو سنیں وہ وقت بھی آیا سب ہی نے کل رات گزری ہوئی رات میں شبِ آشور میں ماتم بھی کیا شبِ آشور میں سب جاگتے رہے امام باہرگاہوں میں جا کر کے شہزادی کو پرسا دیتے رہے امامِ زمانہ کو پرسا دیتے رہے یہ شبِ آشور اہلِ بیت کے لئے بڑی قیامت کی رات تھی بڑی قیامت کی رات تھی اس میں بی بیوں کے دلوں سے پوچھو کہ بی بیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جیسے جیسے یہ رات ڈھلتی جاتی ہے ویسے ویسے علی کی بیٹیاں پریشان ہوتی جاتی ہے ہائے یہ سورج لبودار ہوگا اکبر نہ رہے گا یہ سورج لبودار ہوگا قاسم پامال ہو جائیں گے یہ سورج لبودار ہوگا اب پاس کے شانیں کٹیں گے یہ سورج لبودار ہوگا یہ صبح آئے گی میرا ماں چایا یک کو تنہا مقتل میں کھڑا ہوا پکار رہا ہوگا اے میرے شیرو آؤ آ کے اپنے آقا کو سوار کرو عجرکمالاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہدہ کے بے ایک مرتبہ شبِ آشور آگئی شبِ آشور آئی امام نے خیموں کا معاینہ کرنا شروع کیا امام نے خیموں کا معاینہ کرنا شروع کیا ایک ایک بی بی کے خیمے میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ کہیں امی لیلہ ہے جو اپنے لال کی ظلفوں کو سوار رہی ہے اپنے لال کی ظلفوں کو سوار رہی ہے اکبر کو پیار کر رہی ہے اور کہتی جاتی ہے اے میرے لال اکبر ارے میں سیزادی نہیں ہوں میرے لال قیامت میں مجھے سہرہ کے سامنے شربندہ نہ کرنا میرے لال اس سے پہلے کہ تمہارے بابا پہ کوئی آ چاہے اپنی جان کو بابا پہ قربان کر دینا بس عزیزو سنو ادھر شبِ آشور آئی شبِ آشور روز کا محسن حجاج ابنِ مسروق تھا جب سے امام مدینے سے نکلے تھے آزان امام کا ایک صحابی حجاج ابنِ مسروق دیا کرتے تھے تاریخ کہتی ہے اب جو آزانِ صبح کا وقت آیا صبحِ آشور نمودار ہوئی میرے مولانِ اکبر کو بکارا میرے لال اکبر میرے لال اکبر آؤ اور آ کر کے آزان کہو شاید نہیں میرا مولا ہم شبیحِ رسول سے اس لیے آزان دلا رہا ہے کہ صبح میں آزان کے وقت اگر کسی میرے چاہنے والے کی آگ کھل جائے تو وہ سمجھ لے کہ یہ شبیحِ رسول بلا رہا ہے عجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ سید شہدہ کے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جنابِ حلی اکبر آئے گل دستہِ آزان پہ گئے آزان دینا شروع کی آزان دینا شروع کی جیسے ہی اللہ اکبر کہا خیموں میں بی بیوں میں آؤ بھکا گئے آوازِ بلد ہو گئی بے ایک مرتبہ جنابِ زینب نے گا فزدہ ارے چلتی سے جا جا کے میرے ماں جائے سے کہہ دے کہ اکبر سے کہو باوازِ بلند آواز دے عجرکم اللہ اکبر سے کہو باوازِ بلند آواز آزان دے بے ایک مرتبہ فزدہ آئی امام کو زینب کا پیغام دیا امام نے کہا میرے لال اکبر ارے تمہاری ماں تمہاری آزان سننا چاہتی ہے تمہاری بمیاں تمہاری آزان سننا چاہتی ہے تمہاری بہنیں تمہاری آزان سننا چاہتی ہے میرے لال باواز باوازِ بلند آزان کہو اکبر نے کہا بابا خیموں میں آپ کی بہنیں میری آزاد سننا چاہتی ہیں اے بابا اجرکمالاللہ اے بابا میرے گلے کو اتنی طاقت عطا کر دو کہ خیموں میں آپ کی بہنیں سنیں اور مدینے میں میری بہن سنرا اجرکمالاللہ مدینے میں میری بہن سنرا اجرکمالاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ کربلا کے بے ایک مرتبہ امام نے تمام زمینوں کو حکم دیا پس تو ہو جاؤ زمینِ کربلا زمینِ مدینہ بلد ہوئی خدا رکبر نے کہا اللہ اکبر ادھر فاطمہ سغرہ دھوڑی ہوئی ام سلمہ کے قریب نانی علیہ آؤ میرا بھائی آگیا نانی میرا بھائی آگیا نانی اکبر آگئے ام سلمہ نے کہا سغرہ علیہ اکبر یہاں نہیں ہے اکبر بہت دور ہے نانی میرے بھائی کی آزان کی آواز آ رہی ہے آئے سغرہ حجر کمالاللہ سبحانہ مدار ہوئی مختل لاشوں سے سجنے لگا اسحابِ با وفا نہ رہے حبیب نہ رہے مسلم ابنِ حسجہ نہ رہے سعید ابنِ عبداللہ نہ رہے جاؤن نہ رہے وہ وقت بھی آیا کہ عزیز و اقارب کی باری آئی بنی حاشم آگے بڑھ کر کے اجازت مانگنے لگے مختل میں جانے لگے جب بھی جنابِ علی اکبر آتے بابا اب اسے بے اپنے بیٹے کو بھی مرنے کی اجازت دے دو مختل میں جانے کی اجازت دے دو میرا مولا گلے سے لگا لیتا اور لگانے کے بعد رخصاروں پہ بوسے دیتے بے شانی کو چونتے بس ایک جملہ کہتے میرے لال تو تو میرے نانا کی شبیہ ہے اے میرے لال اکبر جب میری تمنا ہوتی ہے کہ نانا کی زیارت کروں تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں میرے لال تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دو وہ وقت بھی آیا کہ جب کوئی باقی نہ رہا جب کوئی باقی نہ رہا قاسم کا پاما شدے لاشا خیبوں میں آگیا آنو محمد کے لاشے اٹھا لائے تمام چاہنے والوں کے لاشے اٹھا لئے اب جب کوئی نہ رہا ایک مرتبہ پھر علی اکبر آئے آنے کے بعد کہا بابا اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے ایک مرتبہ امام نے چاروں طرف دیکھا ارے اب تو کوئی موجود نہیں ہے بھا ایک مرتبہ اکبر سے کہا اچھا میرے لال تم جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے اس ماں سے اجازت لے آؤ جس نے تمہیں اٹھارہ سال پالا ہے جاؤ اس بھوپی سے اجازت لے آؤ جس نے تمہیں پروان چڑھایا ہے علی اکبر سر کو جھکائے ہوئے بی بیوں کے خیمے میں آئے جناب زینب نے دیکھا ارے آج اکبر کو کیا ہو گیا سر جھکا ہوا کیوں ہے پوچھا میرے لال کیا کوئی بات ہے جو کہنا چاہتے ہو کیا کوئی بات ہے جو کہنا چاہتے ہو کیا کچھ طلب ہے جو مجھ سے کرنا چاہتے ہو ایک مرتبہ جنابِ علی اکبر نے کہا نہیں اممہ نہیں بھوپی اممہ ایسا نہیں ہے کہا میرے لال پھر سر جھکائے کیوں کھڑے ہو اب رن کی اجازت تو لیتے نہیں بنتا کیسے بھوپی سے کہیں ہم مرنے جانا چاہتے ہیں تو ایک جملہ کہا حُبی اممہ بابا یک کو تنا رہے گئے عج رکمل اللہ بابا یک کو تنا رہے گئے زینب سمجھ گئی اے میرے لال کہونا کہ تم بھی بقتل کے لیے جانا چاہتے ہو میرے لال کیا زینب نے اسی لیے پالا تھا جب اٹھارہ سال کے ہو جاؤ تو سیرے کے بجائے تمہیں خون میں لہو لہا دیکھے علی اکبر نے دیکھا کہ بھوپی اممہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا اچھا بھوپی ایک بات بتاؤ اے بھوپی اممہ ایک بات بتاؤ کہ اگر روز محشر اگر روز محشر میری دادی نے پوچھ لیا اے زینب تجھے اکبر پیار ہو تھا یہ حسین تو کیا جواب دوگی زینب نے سر جھکا لیا میرے اعلان اکبر اے حسین پہ میں سب کچھ قربان کر دوگی میرے اعلان خدا حافظ اجرکمالاللہ خدا کوئی غم نہ دے نبائے غم سید شہلا کے تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے بی بیوں کو بلایا جناب زینب نے بی بیوں کو بلایا بی بیوں نے حلقہ بنا لیا اچھا میرے لال جانا ہی چاہتے ہو تو ان بی بیوں کے دربیان سے گزر جاؤ ان بی بیوں کو رخصت کرو ان بی بیوں کو الویدہ کہلو بھے ایک مرتبہ یہ جناب علی اکبر اب آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی تو سکت نہیں ہے کیونکہ ہر بی بی کی آنکھیں کچھ سوال کر رہی ہے بھے ایک بردہ سڑکو جھگایا ایک ایک بی بی کے قریب سے گزرتے جاتے ہیں اچھا مادرِ گرامی میرا سلام مادرِ گرامی میرا سلام ایک ایک کو سلام کرتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دور سے کھلا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جناب علی اکبر خیمے سے باہر نہیں آ پا رہے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور کبھی گر جاتا تھا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا اور کبھی گر جاتا تھا ایک مرتبہ میں نے کسی سے پوچھا کہ اکبر کو نکلنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے پتا چلا کہ جب اکبر نکلنا چاہتے ہیں تو کبھی کوئی بی بی آ گھر کے روک لیتی ہے اے میرے لال اکبر ارے اب اباس موجود رہی ہے حسین کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو یہ بی بیوں کو کس کے حوالے کیے جا رہے ہو عجرکمالاللہ خدا کوئی غم نہ دے تاریخ کہتی ہے کہ ہر بی بی اکبر کو روک لیتی ہے حمید ابن مسلم نے مقتل میں ایک اور جملہ کا لکھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا آخر میں کہ جیسے کسی نے اکبر کا دامن تھام لیا جیسے کسی نے علی اکبر کا دامن پکڑ لیا مجھے انصاف سے بتاؤ ازادارو اگر امِ کلسوم روکیں گی تو کہاں سے پکڑیں گی اکبر کو اکبر کو کہاں سے روکیں گی بازو پکڑیں گی نا اگر جنابِ زینب روکنا چاہیں گی تو اکبر کو کہاں سے پکڑیں گی بازو پکڑیں گی نا اور یہ کول ہے کہ جس کا ہاتھ اکبر کے بازو تک نہیں جاتا دامن پکڑ لیتی اے بھئیہ اے بھئیہ اکبر اب چچا پاس نہ رہے قاسم نہیں ہے اونو محمد نہیں اے بھئیہ میرا بابا یک کو تنا رہ جائے گا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں پتا میں نہیں بیان کر سکتا کہ کیسے علی اکبر نے بیبیوں کو الویدہ کہا کیسے علی اکبر رخصت ہوئے بس حمید ابن مسلم کا جملہ یہ ہے کہ جب اکبر خیمے سے باہر آئے نا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی گھرے بھرے گھر سے جوان بیٹے کا جنازہ نکلتا ہے یہ وہ واعی شہید ہے گربلا کا جس کی زندگی میں ایسے ماتب ہو رہا تھا جیسے جنازے پہ ماتب ہوتا ہے بیبیوں نے الویدہ کہا میرا یہ چھوٹا آقا ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے خیمے سے باہر آئے امام حسین نے اپنے لال کو سجایا اور ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار کیا گھوڑے پہ سوار کرنے کے بعد کہا اچھا میرے لال خدا حافظ اچھا میرے لال خدا حافظ با ایک مرتبہ جناب علی اکبر گھوڑا لے کر کے آگے بڑھے مقتل کی طرف چلنے لگے اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھاتے جاتے ہیں امام نے رخصت تو کر دیا لیکن اپنی جگہ پہ کھڑے نہ رہ سکے امام نے رخصت تو کر دیا لیکن اپنی جگہ پہ کھڑے نہ رہ سکے جیسے جیسے گھوڑا آگے بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی جاتے ہیں ویسے ویسے صعیبہ اکبر کے پیچھے پیچھے گرتے ہوئے سملتے ہوئے اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے ایک مرتبہ اکبر نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے آ رہا اب جو مڑ کے دیکھا قیامت آ گئی کیا دیکھا صحیب باپ ہے جو میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے اپنے بابا کو سنبھالا امام کو سنبھالا اے بابا آپ تو ہمیں مرنے کی جانت دیکھ چکے بابا آپ تو ہمیں رن میں جانے کی اجازت دے چکے تھے اب یہ ہمارے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آپ کیوں آ رہے ہیں خدا کی قسم یہاں سب صاحبانِ اولاد ہیں سب صاحبانِ اولاد ہیں بچوں میرے مولا نے کہا صاحبانِ اولاد اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے کیا کہا میرے مولا نے اکبر سے ایک مرتبہ میرے مولا نے سینے سے لگا لیا رخصاروں کے بوسے دینے لگے پیشانی کو چومنے لگے اور ایک جملہ کہا میرے لال اکبر میرے لال اکبر کاش تمہارے تمہارے جیسا بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی رضا مانگ رہا تو پتا چلتا کہ جب صحیح باپ سے کوئی جہان مرنے کی رضا مانگ رہا تو باپ کے دل پہ کیا گزر جاتی ہے اکبر کاش تم صاحبِ اولاد ہوتے عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ عزیزوں جنابِ علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا بابا بس اب آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے اور آپ میرے گھوڑے کے پیچھے نہ ہیے بابا میرے گھوڑے کے پیچھے نہ ہیے بے ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا میرے لال گھوڑے پہ سوار ہو ایک مرتبہ پھر سوار کیا سوار کرنے کے بعد کا میرے لال جاؤ خدا حافظ لیکن میرے لال اتنا خیال رکھنا جب تک تمہارا میرا سامنا رہے جب تک تمہارا اور میرا سامنا رہے اپنے اس ضعیب باپ کو مڑھ مڑھ کے دیکھتے رہنا میرے لال جب تم دیکھو گے تو باپ پہ دل کو سکون مل جائے گا لو اضادارو اکبر مقتل میں آئے جہاد کرنا شروع کیا وہ جہاد کیا کہ علی کی جنگ یاد دلا دی وہ جہاد کیا کہ جعفر تیار کی شجاعت یاد دلا دی اسی حسنا میں ایک مرتبہ ایک بہت زیادہ بہت ہی بڑا پہلوان حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مقابلے میں آیا امام حسین وہی کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے جیسے یہ پہلوان آیا وہ میرا مولا خیمے کے دروازے پہ واپس آ گئے خیمے کے دروازے پہ واپس آئے اور ایک مرتبہ فرمایا ہے امیل ایلا امیل ایلا ارے تمہارا بیٹا تین دن کا بھوکا پیاسا ہے تمہارا بیٹا تین دن کا بھوکا پیاسا ہے اے امیل ایلا اکبر کے مقابلے پہ ایک پہلوان آیا ہے جو بڑا نامی گرامی ہے اے امیل ایلا میں نے نانا کو فرماتے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں چلد قبول ہوتی ہے اے امیل ایلا دعا کرو تمہارا لال اکبر اس پر فتح آپ ہو جائے با امیل ایلا خیمے میں آئی مسلح بچھا دیا ہاتھوں کو آسمان کی طرف پلند کیا اے میرے معبود اے یوسف کو یاقوم سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ اکبر نے اسے واصل جہنم کیا تاریخ کہتی ہے یہ پہلا شہید ہے کربلا کے پہلے مجاہد ہیں جناب علی اکبر کہ ایک بار جہاد کر کے واپس آئے پہلے مجاہد ہیں کربلا کے پہلے شہید ہیں کہ ایک مرتبہ جہاد کیا اور جہاد کر کے واپس آئے اب جو واپس آئے تو پیاس کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام کے قریب کھڑے ہو کر کہ کہنے لگے بابا بابا اگر آج آپ کے لال اکبر کو چند خطرہیں آپ مل جاتے بابا پیاس کلیجہ کارڈے ڈال رہی ہے اگر چند خطرہیں آپ مل جاتے تو میں اس فوجہ یدید کو بتاتا کہ حیدر کررال کے پوتے کیسے جنگ کرتے ہیں ایک مرتبہ میرا امام خدا نہ کرے کوئی جوان بیٹا باپ سے کچھ طلب کرے اور باپ وہ دے نہ سکے مجھے نہیں معلوم میرے مولا کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی بھئی یہی کہا ہوگا نا میرے لال تم تو جانتے ہو خیموں میں اصغر پیاسا میرے لال تمہیں تو پتا ہے سکینہ پیاسی ہے میں کہاں سے پانی کا انتظام کروں تاریخ قیدی قریب پلائے آجھا میرے لال شاید تمہیں کچھ تسلی ہو جائے لاؤ اپنا موں کھولو اپنا موں کھولو اکبر نے اپنا موں کھولا امام نے اپنی زبان اکبر کے موں میں دی اے میرے لال شاید تمہیں کچھ سکون مل جائے بچہ ایسے ہی اکبر نے زبان نہ لی دیزی سے زبان کھیچ لی اے بابا اے آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ ہو جائے بابا ماف کرنا حجر و قمر اللہ بے اکبر تبا ہر علی اکبر کو امام نے گھوڑے پہ سوار کیا میرے لال جاؤ خدا حافظ میرے لال جاؤ خدا حافظ میرے لال تمہارے دادا کا اثر پہ انتظار کر رہے ہیں میرے لال کا اثر پہ تمہارے دادا تمہارے پیاس مجھانے کا انتظار کر رہے ہیں پہ ایک مرتبہ جنابِ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے پھر مقتل میں آئے دو چار افراد جو بھی تاریخ نے لکھا کہ جو ایک اور ایک کا مقابلہ ہوا اس میں سب کو واصل جہنم کر دیا اور جب ان کو واصل جہنم کر دیا تو پسرِ سعد نے کہا یہ عباس کا بھتیجہ ہے یہ عباس کا شاگرد ہے یہ علی کا پوتا ہے یہ خاندانِ اہلِ بیت کا بہادر ہے اسے ایک اور ایک کے مقابلے میں نہیں مارا جا سکتا ساری فوج مل کر کے حملہ کریں ساری فوج مل کر کے حملہ کریں اب کیا تھا حسین کا یہ لادلہ شام کے بادلوں میں چھپ گیا چاروں طرف سے فوج یزیدی حملہ کر رہی ہے کوئی تلوار سے وار کرتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تیر پھیک رہا ہے اسی عالم میں جب اکبر زخموں سے چور ہو گئے گھوڑے پہ سملہ نہ گیا وہ ایک مرتا زمین کی طرف چلے کوئی شقی آگے بڑھا اس نے نیزہ مارا وہ یہ نیزہ سینے میں لگا نیزے کا لگنا تھا اکبر سے گھوڑے پہ سملہ نہ گیا جیسے ہی زمین پہ آنے لگے اجرک ملاللہ جیسے ہی زمین پہ آنے لگے اکبر کے ذہن میں یہ خیال آیا میرا باپ ضعیف ہے ستر جنازے اٹھا چکا میرا بابا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے کیسے میرے جوان کی لاش کو اٹھائیں گے تاریخ کہتی ہے گھوڑے کی گردل میں باہر ڈال دی اے میرے گھوڑے ارے مجھے خیموں تک پہنچا دے میرے بابا سے میرا لاشا نہ اٹھ سکے گا اب کیا تھا گھوڑا خیمے کی طرف چلا فوج یزید نے گھوڑے کا حسار کر لیا اکبر کے ہاتھ گھوڑے کی گردل میں تھے تلواریں چلنے لگیں نیزیں برسنے لگیں زندگی میں اکبر کا جیس زخموں سے چور چور ہو گیا آواز دی یا بتا علیکم انسلام بابا ہمارا سلام قبول کیجئے عجر و قمل اللہ بابا ہمارا سلام قبول کیجئے علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے سلام کیا جائے تو اس سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے اس سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے میرے شہزاد نے اس انداز میں سلام کیا بابا میں آپ کو مدد کے لیے نہیں بھلا رہا بابا میں آپ کو مدد کے لیے نہیں بھلا رہا بس اکبر کا سلام آخر قبول کر لیجئے بے ایک مردہ میرا مولا جو غلام جون کے لاشے پہ گیا ہو کیسے ممکن تھا کہ ہم شبیح رسول کی آواز پہ لپیک نہ کہتے ہیں بے ایک مردہ میرے مولا نے آواز دی اے میرے لال اکبار تمہاری مرنے کے بعد اس دنیا پہ افسوس ہے اب حسین زندہ رہ کے کیا کرے گا بے ایک مرتبہ کہتے جاتے ہیں اینہ اینہ علی اینہ اینہ علی اینہ 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 علی میں کہوں گا مولا آپ علی اکبر کو بلا رہے ہو یہ نجف میں سونے والے علی کو آواز کر رہے ہیں فرماتے ہیں میرے لال آواز دو تمہارے بابا کو نظر نہیں آتا شاید تمہاری آواز کے ذریعے شاید تمہاری آواز کے ذریعے تمہارا بابا تم تک پہنچ سکے بے ایک بٹا امام گرتے پڑھتے تاریخ نے لکھا کہ جتنا فاصلہ اکبار اور امام میں تھا اس فاصلے کو ستر مرتبہ گر کر کے حسین نے طے کیا اب جو اکبر کے قریب پہنچے خدا کسی باب کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے جوان بیٹے کا دیکھا کیا دیکھا اکبر اپنے خون میں اڑیاں رگڑ رہے ہیں ایک مرتبہ اکبر کے قریب پہٹ گئے میرے لال کوئی تمنا ہے میرے لال کوئی تمنا ہے کوئی خواہش ہے جس کو تمہارا بابا پوری کر سکے ایک مرتبہ اکبر نے کہا نہیں بابا کوئی تمنا نہیں ہے ابھی اکبر میں زندگی باقی تھی با ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا میرے لال ایک کام کرو یہ دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو لاؤ دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں زندگی میں ایک بار خیموں تک پہنچا دوں تاکہ تمہاری بہنیں دیکھ لیں تم سے گفتگو کر لیں تمہاری بھپیاں تم سے گفتگو کر لیں تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے میرے لال آؤ میرے اپنے ہاتھوں کو میرے گردن میں ہمائل کر لو بتاری کہتی ہے ایک ہاتھ تو اٹھا دوسرا ہاتھ سینے سے لہٹ سکا دوسرا ہاتھ سینے سے لہٹ سکا میرے مولا نے منفد دیکھا ارے ایک ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں دوسرا ہاتھ نہیں اٹھتا پھر زمین پہ رکھ دیا بینٹ گئے میرے لال کیا سینے میں کوئی تکلیف ہے اکبر نہیں چاہتے کہ بابا کو پتا چلے ارے بابا کا کیا علم ہوگا بھے ایک مرتبہ فرماتے نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں ہے ایک مرتبہ امام نے جو ہاتھ اٹھایا امام نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ کاٹنا تھا حسین پہ قیامت گزر گئی ارے اکبر کے سینے میں برچی کا ٹوٹا ہوا فل پا مسیبتا میرا مولا سرو سینہ پیٹنے لگا ایک مرتبہ آستین کو الٹا ایک گھٹنا زمین کربلا پہ ٹھیکا اکبر کے زخموں میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کے انہی کو پکڑا پکڑنے کے بعد نجف کا رخ کیا آواز دی بابا مدد کو آؤ حسین جوان کے سینے سے برچی نکال برچی کے ساتھ اکبر کا کلے جا نکالا چلو عزاد آرو حسین سے لاشا نہیں اٹھتا لاشا آ رہا ہے جنازے کو کالا دو یا و محمدہ و مصیبت جنازہ آ گیا حزاد آرو اکبر کلاشا اٹھتا برقی بریا لا خی اٹھتا بر sapp tiro اordu بر اعطائم جنازم نように دل مجر دیکھتا جنازم